اللہ حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ شعبان المعظم کی تمام ترخشیہ آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو ناظرین اس وقت ہم آپ سے ایک گفتگو اور ایک پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس ماہ شعبان المعظم میں ایک رات جسے ہم شعب برات کے نام سے جانتے ہیں یعنی شعب نیمہ شعبان یہ رات بہت اہم ہے اور اس رات میں ہمارے کچھ وظائف ہیں جسے ہمیں انجام دینا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ نیمہ شعبان کی شب پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کی شب قدروں کے بعد جس رات کو سب سے زیادہ فضلت عطا کی ہے وہ شب نیمہ شعبان ہے شب نیمہ شعبان اختوفہ خانس ہے پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندوں کے لئے لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس عظیم رات میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مناجات استغفار گریوزاری کریں اپنے گناہوں پر نادیم ہو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اپنے لیے دعای خیر کریں اپنے مرہومین کیلئے دعای خیر کریں اپنے والدین کیلئے دعای خیر کریں اس رات میں چند عمال ہیں جو تمام تر عمال آپ کو عدیہ میں دعاوں کی کتابیں مل جائیں گے ان میں جو سب سے اہم عمال ہے میں اس کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں تمام تر نیمہ شابان کے عمال میں جو سب سے اہم ہے جسے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اروہنا واروالہ الفدہ نے اشارت فرمایا کہ اس رات اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ارواہوں سے مصافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھے مکمل زیارت نہیں پڑھنا ہے کوشش کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنی پڑھے لیکن اگر ایک انسان ہے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بالا خانے پہ جائے یا سہین خانہ میں آئے سوئے فلق دیکھ کر کے فقط اتنا کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر ایک انسان مجبور ہے بیچارہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو فقط اتنا ہی سلام کر لے امام نے فرمایا کہ ایسے میرے جد مظلوم پہ سلام کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء کی ارواہوں سے مصافحہ کیا ہے دوسری بات اس رات میں ایک مخصوص دعا ہے جسے دعائی کمیل کہتے ہیں اس دعا کو ضرور تعلیم فرمائیں ضرور پڑھیں اور تیسری بات اس رات میں نصف شب کے قریب اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے دعائی فرج ضرور پڑھیں اس لیے کہ اسی رات کی صبح ہوتے ہوتے پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنی آخری حجت جیسی عظیم نمت سے نوازہ ہے یعنی حضرت ولی اصر امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کی روز برائد با سعادت کی سائد ہے لہٰذا دعائی فرج پڑھیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بالخصوص اس بات کو بھی یاد رکھیں یہ تمام طرح عمال آپ کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے انجام دینے ہیں اس لیے کہ کرانا ویرس جیسی مولک وبا نے ایک عالمی وبا جس نے پورے ملک کو پورے عالم انسانیت کو اپنے حسار میں لے رکھا ہے اس کے چلتے ہوئے ہمارے ملک میں لاکڈاؤن کا قانون نافیز ہے لہذا اس پر اس کی پابندی بھی ہماری شریع ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مولک بیمار نہیں ہے کوئی وبا پھیلی نہیں ہے کوئی پیشنٹ نہیں ہے تو ہم گھروں سے باہر نکل جائیں یاد رکھئے شریعت محمدی میں جان کا بچانا بھی واجب ہے اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے یہ تمام طرح عمال مستحبات میں ہیں جان کا بچانا واجب ہے اور شریعت مصطفیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب واجب اور مستحب دونوں سامنے آ جائیں تو واجب کو مقدم کیا جائے لہذا یہ تمام طرح عمال آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے انجام دیں یہ دعائیں جو اس شب سے مخصوص ہیں اسے اپنے گھروں میں بیٹھ کے انجام دیں اپنے اپنے مرہومین کے لئے جو کچھ حصال سواب کرنا چاہتے ہیں قرآن خانی سورہ فاتحہ یہ نظر وغیرہ وہ بھی آپ اپنے گھروں سے انجام دیں قبرستان میں یا مسجدوں میں برائے کرم حجوم برپا نہ کریں اس لئے کہ حجوم سے یہ محلق مرض بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے الحمدللہ ایشیا ممالک امریکہ وغیرہ کے برحضبت ہمارا ملک اس وبا سے کافی حد تک محفوظ ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہمارے شہر عزیز مالے گاہ میں کوئی ایسا بھی انسان دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملا جو اس محلق وبا کا شکار ہوا ہے اس میں ہمارے مومنین کی خاص تعاون ہے کہ جنہوں نے اس لاکڈاؤن کا بھرپور استعمال کیا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں جانگوزی رہے ہیں اسی صورت میں میری گزاری شاپ سے کہ ایک مرتب پھر اس موقع کے اوپر بھی اپنے اپنے گھروں سے آمال اور اپنے اپنے گھروں سے اپنے مرہومین کے دعا خیر دعا مغفرت انجام دیں رب بنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم یقینا 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 پروردگار علم ہمارے آمال کو اور ہماری دعا کو قبول کرے گا آخر میں میری دعا ہے کہ پروردگار تمام ناظرین تمام سامین و تمام مؤمنین و مؤمنات کو اس محلق وبا کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تربل آیات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو حضرت حجت کی زیارت سے مشرف فرمائے اور حضرت حجت کے سپاہداروں میں ہمیں شمار فرمائے وآخر دعوانانے والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ